اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈاٹر ماما شفاق آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیٹک نرو کے اگر مسائل شروع ہو جائیں تو اس کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ شیٹکا کیا ہوتا ہے شیٹکا ہم کہتے ہیں ایسے درد کو جب آپ کی شیٹک نرو دبنا شروع ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں نس کا دبنا مہروں کے درمیان میں اگر نس کا دبنا شروع ہو جائے تو اس کی ویسے لوگوں کو کمر سے ٹانگ میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ تر نورملی ایک ٹانگ کا درد ہوتا ہے اس کو شیٹکا کہتے ہیں اب ہم آج دیکھیں گے کہ اس کو ہم ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں گھر پہ بھی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کچھ ایکسسائزز کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چیئر لے لینی ہے اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور جس ٹانگ میں زیادہ پابلم ہے اس کو آپ نے سیدھا کر کے پاؤں کو اوپر نیچے موف کروانا ہے دوسری ایکسسائز میں آپ سٹریٹ لگ ریز مطلب کہ آپ سیدھا لیٹ کے اپنے ایک مطلب کہ کپڑے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ ایکسسائزز کروا دے تو اگر آپ نے خود سے کرنی ہے تو آپ کپڑے کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں کپڑے کو اپنے پاؤں کی نیچے کی طرف لے جائیں اور اس کے بعد اپنے کپڑے کی مدد سے اپنی ٹانگ کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے آپ نے اور ٹین تک کاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے نیچے لے آنا ہے اسی طرح آپ نے پہلے ایک ٹانگ کی اور پھر دوسری ٹانگ کی ایکسسائز کرنی ہے فائی فائف ٹائمز نورملی سٹارٹنگ میں کم ٹائم ہی کیجئے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹین ٹائمز ٹائمز اس کے علاوات اسے ایکسسائز میں آپ نے کیا کرنا ہے سیدھے لیٹ جانا ہے اور اپنی گھٹنے کو بینڈ کر کے اس کو اپنی چیسٹ کی طرف لے کے جانا ہے پہلے ایک ٹانگ کو فائف ٹائمز اور پھر دوسری ٹانگ کو اس میں بھی آپ نے سیم ویسے ہی کرنا ہے کہ ایک سے لے کے دس تک کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو اپنے پوزیشن پہ لے جانا ہے اپنی ٹانگ کو پہلے آپ نے ایک ٹانگ کی فائف ٹائمز ایکسسائز کرنی ہے اس کو کہتے ہیں knee to chest ایکسسائز اور پھر آپ نے سیم اسی طرح ہی دوسری ٹانگ کی بھی ایکسسائز کرنی ہے جیسے آپ نے پہلے کی کی ہے ون سے لے کے ٹین تھا کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر واپس لے آنا ہے اپنی پوزیشن پہ اس کے علاوہ اس میں آپ نے یہ ایکسسائز میں یہ کرنا ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اکٹھا بینڈ کر کے جیسے سب سے پہلے آپ نے ایک ایک ٹانگ کی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تیسرے پوائنٹ کے اوپر اپنی دونوں ٹانگوں کو بینڈ کر کے then اس کو اپنی چیسٹ کی طرف لے کے آنا ہے جتنا easily آپ سے آسکے آپ نے آرام سے لے کے آنا ہے جہاں پہ آپ کو زیادہ پین محسوس ہو وہاں پہ آپ نے دوبارہ سے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے مطلب کہ پین میں نہیں رہنا جہاں پہ آپ کو پین فیل ہو یا پھر اگر آپ کسی مریض کو کروا رہے ہیں تو اگر اس کو کسی بھی جگہ پہ پین محسوس ہو تو آپ نے اس ایکسرسائز کو وہاں پہ سٹوپ کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہم بریجنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کو کہتے ہیں بریجنگ ایکسرسائز اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے مریض کو لٹا دینا ہے سیدھا اس کی ٹانگوں کو ہم نے تھوڑا سا بینڈ کروا لینا ہے گھٹنوں کو بینڈ کروا لینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنے بازوں کا سہارا لے کے بازوں کی مدد سے سپورٹ سے اپنی کمر کو اوپر اٹھانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ان کی سپان پہ جو بہت زیادہ پریشر پڑا ہوتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریلیف ان کو مل سکتا ہے تو یہ ایکسرسائز بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے لے کے دستہ کاؤنٹ کرنا ہے پھر مریض کو کہنا ہے دوبارہ بیٹ پہ واپس آ جائے اسی طرح پھر آپ نے دوسری دفعہ کروانی ہے پھر سے ایک سے دستہ کاؤنٹ کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے ایک سے دستہ کاؤنٹ کرنا ہے ہر ایکسرسائز کو اور دوبارہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائنا ہے جتنی بھی یہ ایکسرسائزز ہیں ان سب کو آپ نے سٹارٹنگ میں جسٹ ایک سے لے کے پانچ تک کرنا ہے فائف ٹائمز اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ نہ کریں کیونکہ اکثر لوگوں کو زیادہ ایکسرسائز کی وجہ سے پرابلم بھی شروع ہو جاتی تھکن بھی شروع ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم یہ لاسٹ ایکسرسائز یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے سیدھے لیٹ جانا ہے اور اپنے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ کو رکھ لینا ہے جیسے یہاں پہ پکچر میں مجود ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نیچے جو ٹانگ ہے اس میں ہاتھ کی مدد سے اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ دونوں ٹانگوں کو ایک ٹائم میں سٹریچ ملے گا نرف کو سٹریچ ملے گا جو کہ زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاج میں تو یہ آپ خود اگر آپ کو اچھے سی ٹیکنیک ہے تو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ بھی ادروائز آپ کوشش کریں کہ اپنے قریبی جو بھی فیزیو تھرپیسٹ ہوں ان سے اپنا رابطہ رکھیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے ہسٹری کے حساب سیکسسائزز اور تھرپیس کروائیں اور آپ اس چیز سے جلدہ جل صحتیاب ہو جائیں شیٹی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کے مہروں کے بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں مہروں کے مسائل کی وجہ سے اکثر یہ ایشوز بنتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپریئیٹ کروانا تو اس میں اپریئیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش یہی کریں کہ فیزیو تھرپی کرواتے رہیں اگر آپ کو فیزیو تھرپی سے بھی آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا پھر بے شک آپ اس سرجری کی طرف چلے جائیں